ہورگیا کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا دائیں ہاتھ ہورگیا کے ہلمٹ تھامے ہاتھوں کے قریب رکھتے نرم لحظے میں سرگوشی کی تو ہورگیا کی آنکھیں پل میں آنسوں سے لب لب بڑھ گئی دل تو میرا کر رہا ہے ایک بیس سیکنڈ زائیں کے بغیر تمہاری اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رو دوں اور پھر تمہارے ادھرے جسم کو تمہارے ننیال والو کی حویلی کے آگے پھینکاؤں پھر بلیہان کو اپنی چہیتی نواسی کے ناپاک خوبے وجود پر دارے مار مار کر روتے ہوئے دیکھو جو قیامت ہماری دلو بار گزی تھی ایک بار پھر وہ بلیہان کی حویلی پر گزی تو مزہ آ جائے وہ فوریا کیوں ڈاری ہو جار محبت کرتی ہونا مجھ سے تو محبت اس طرح ثابت کی جاتی ہے کانو میں ماضی کے سور پھونک نے پھونکتے الفاظ گنجے تو ہوریا نے چندیا ہی آنکھوں سے بلا شاہ کے چہرے کو دیکھا آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا چھانے لگا ہر مندر دندلہ ساتھ ہونے لگا تب ہی اپنے بائیں جانب ہوریا کو کسی کے موجودگی کا احساس ہوا چکراتے سر کو جٹکتے گردہ تشری کر کے بائیں جانب دیکھا تھا نظیم وائل جا کر چہرپا آنکھ کی تو ہوریا کو لگا وہ ساتھ میں مر جائے گی پاؤں سے زمین نکلنا کسے کہتے آج ہوریا کو صحیح معنیوں میں اس بات کا ادراک ہوا تھا ساکت آنکھوں سے آئیسان کا سپارچہر کو دیکھتے ہوریا نے با مشکل سانس لینے کی کوئیش کی جبکہ آئیسان ہونجل کا تھی نظر سے بلا شاہ کو دیکھ رہا تھا جو سب بولا ہے نظریں ہٹاؤ آئیسان کی چنگار دیا آواز گنجی تو ہوریا نے ساتھی سے آنکھیں امیز کی جبکہ بلا شاہ نے چونگ کابلے سامنے آدھے فشانبہ نے آئیسان کو دیکھا چیلے کی نرمی پل میں غائب ہوئی تھی آنکھوں میں نظر آتی نرمی نے لمحے میں رنگ بدلا تھا اب بھی بلا شاہ آگے بڑھتا ٹائلز کی چرچرہ تھی آواز پر پلٹ کا دیکھا جہاں سب بولا شاہ تیزی سے گاری سے نکل تھی ان کے جانب بڑھ ہی تھی بلا شاہ بہت برا کیا آپ نے چیٹنگ سے جیتے ہیں آپ باگنے کے باعث پولیس سانسوں میں کہتی وہ آگے بڑھ کا بلا شاہ کا باز اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی جس پر بلا شاہ نے ہوں جلگا تھی آنکھوں سے سبگا شاہ کو دیکھا جس سے وہ نظر انداز کتے ہوریہ کے جانب متوجہ ہوئے جبکہ ہوریہ کے لئے سبگا کی آمد کسی فرشتے سے کام نہیں تھی ہوریہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے موت کے کوئے سے نکال لیا ہو جیسے مرنے والی کو زندگی کی نویز سنا دی گئی ہو بائی فی چلو جلدی سے گھر چلتے ہیں اب دیکھو شام بھی ہونے والی ہے تو پھر میرا ٹائم سٹارٹ ہو جانا ہے پھر مجھے کوئی بہانہ نہیں سنا آج ہوریہ کو چہرے کو ہاتھوں میں تھامے شدر بڑا لمس دونوں گالو پر چھوٹے گمبیر لہشے میں کہا تو اس قدر بے باقی پر ہوریہ نے سٹ پٹا کر دور ہونا چاہا جس پہ آئیسان نے ہوریہ کو گھوٹے منہ بازو ہوریہ کی کمر کے گت لپیرتے چٹکے سے بائک سے نیچے اتارا آئیسان کی اس بے باقی پر سبگا نے پھٹی آنکھوں سے آئیسان کو گورا اور نامیسوس آنداز میں بلادشاہ کا بازو چور کا فاستہ قائم کیا جبکہ ہون چلکاتی سیاہ آنکھوں سے آئیسان کو دیکھتے بلادشاہ نے ساتھی سے مٹھیاں بینتے اپنے اشتار برکاب ہو پایا آئیس وہ مم میں آئیسان کی چاپکل براؤن آنکھوں میں دیکھتے برائی لہجے میں کہنے کی کوشش کی تو آئیسان نے نظر اٹھا کر خود کو دیکھتے بلادشاہ کو دیکھتے اپنے دون ہاتھ ہوریا کی کمر پر ٹکاتے اتنی سہتی سے گریفت جمعی کی ہوریا کو آئیسان کی انگلیاں اپنی جلد میں دنستی ہوئی محسوس ہوئی نظر بلادشاہ سے ہوتی ہوریا کے کپکباتے ہونٹوں پر آئی تو آئیسان بنا ہوریا کو سامنے کا موقع دیئے بوری شدہ سے ان نازک پانکھنیوں کو اپنی گریفت میں لے گیا اس اچانک افتاد پہ ہوریا حق داکسی پڑی آنکھوں سے خود پر جو کہ آئیسان کو دیکھتی خوش میں آ کر بن پانی میں مچھلی کے جہاں جت پٹائی تو آئیسان نے دائیں ہاتھ کو ہوریا کے بالوں میں الجاتے شدت احتیار کی جبکہ اسے سارے آم میں باقی کے مظاہرے پر سبگانے گلہ کھنگارتے نرمی سے بلادشاہ کا بازو تھام کر چہرے کا روح بدلا وہ اس کا شوہر ہے اس پر اس قدر حق رکھتا ہے بالادشاہ کہ تم اسے روک بھی نہیں سکتے وہ جہاں چاہے اس پر حق جتا سکتا ہے لیکن تم تو اسے سے بات کرنے کے لیے بھی اس کے شوہر کی اجازت کے پوپند ہو کیوں نہیں پیچھے ہو رہے بالادشاہ وہ خوش ہے اس کے ساتھ بالادشاہ کے ہنجھلکاتے چہرے کو دیکھتے تاثر پر لیلچ میں کہا تو بالادشاہ نے گردر تیرچی کر کے سبگانے گردر شاہ کو دیکھا ہوریا بالادشاہ کے ساتھ لیلچے میں بھکانے پر سبگانے افسوس پر لگا بالادشاہ پر ڈالتے اپنا ہاتھ بالادش کے بازو سے ہٹایا آئیسان جو سب کچھ فراموش کیا ہوریا کے کپ کپاتے وجود کو خود میں بینچے قطرہ قطرہ ہوریا کے سانسے خود میں انڈیلنے میں محسوس تھا بالادشاہ کے پوکانے پر زب سے آنکھیں میتا ہوریا کے نچلے ہونٹو برداندو کا دباؤ بڑھاتے چٹکے میں بیچے ہوا جبکہ آئیسان کی شدت پر ہوریا کے موں میں ہون کا ذائقہ گلتا محسوس ہوا اب اگر میر بیوی کا ناپنی زبان پالائے یہاں اس لحظے میں اس سے دو دوبارہ بات کی تو یاد اکنا بالادشاہ اس دشمری کو زندہ رکھنے کے لئے تمہیں موت قابی ہوگی چٹکے سے ہوریا کا رخ بدل اپنے حسار میں لے کر دائیں بازو ہوریا کے کندے پر پھیلاتے ہوئے ساتھ اس پٹ لحظے میں کہا تو بالادشاہ کی کہہر بڑی نظر آئیسان سے ہوتے ہوریا کے زہمی ہنٹو پڑائی ہنٹو کے کندے پر لگے ہون کو دیکھتے بلادشاہ کو منہ دماغ کی شریعان پھرتی محسوس ہوئی اور اسی دشمنی کو کیامتہ کام رکھنے کے لئے تمہاری عبرتنات عبرتنات موت بھی کافی آئیسان اور ہوریا پر تم سے پہلے میرا حق ہے اور یہ حق ہمیشہ رہے گا بلادشاہ نے دبے دبے لحظے میں اگر آ کر کہا تو آئیسان کا میٹر پار میں گھوما تھا ہوریا کو پیچھے کہتے ہوئے کہ جس میں بلادشاہ کے قریب پہنچا بلادشاہ کے چین پر وار کر چکا تھا جس پہ بلادشاہ نے پڑھتے آئیسان کے بیر میں ٹانگ ماردے گردے سے بکنا چاہا تو آئیسان پیچھے کو پڑھتا اپنے دونوں ہاتھ سمیر پر ٹکاتا دونوں پاؤں کو اسمیر سے اٹھا کر بلادشاہ کے سینے پر مارتا کلابازی لگا کا کھڑا ہو گیا تھا آئیسان نہیں پلیز بلادشاہ کو آئیس کے جانے پڑھتے ہوریا لمحے میں آئیسان کے سامنے آتی اس کے سینے سے لگی تو بلادشاہ کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی رکیا سب کے اپنے سینے پر ہوریا کی تیزی سے دڑکتے دل کو محسوس کرتے آئیسان نے ہنجلکاتی نزو سے بلادشاہ کو دیکھتے ہوریا کو دونوں بازو سے تھامتے چٹکے سے اپنے سامنے کٹے ہوریا کا بادر دبوچے قدم اپنی بائی کی جانب بڑھائے جبکہ بلادشاہ حالی نزو سے ہوریا کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا ہوریا کا آئیس کو بچانے کے لئے سامنے آنا نزو کے آیا تو بلادشاہ کو بنیاندر کچھ ٹوٹا محسوس ہوا گلے میں گلتی سے اوبر کا مادوم ہوئی تو بیچان ہوتے ہاتھ کو پہلو میں گراتے کہلی سانس دیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی سبغانے نام دیگاہوں سے بلادشاہ کو دیکھتے قدم اپنی کار کی جانب بڑھائے تو اپنی کلائی پر وحشت زیادہ سی گریفت و محسوس کر کے ہیلس سے گرنر تیرچی کر کے بلادشاہ کو دیکھا جو کہنے بڑی نظر سے سبغانے شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا جسے دیکھ سبغانے کو اندارہ ہوگی کہ اب اس کی کلاس لگنا پکی ہے بڑیا کی اس بات کے بارے میں کسی کو نہ بتانے پا بلادشاہ اسے کبھی نہیں بکشے گا تب ہی چہر پا مسکینی تاریخی بلادشاہ کو دیکھا جسے نظر انداز کرتے بلادشاہ نے قدم اپنی لینڈ کروزر کی جانب بڑھائے پٹکنے کے انداز میں سبغا کو کار میں بٹھاتے خود درائیونگ سیڈ پر آ کر بٹھا بلادشاہ کے چہر پا چیٹانوں سے سہتی دیکھ سبغانے دل ہیں دل میں کلمہ پڑھتے دونوں پاؤں سیڈ پر اوپر کرتے اپنے بازو کے قلعے پیٹھتے لئے جس پر بلادشاہ نے گور کا سبغہ کو دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی کہ آج سرد یہی گزارے کا ارادہ ہے وہ صبح سے جنگل آئے ہوئے تھے اور چار بچ تھے شام ہونے والی تھی پیدل چال چال کر اب تو عقیدت کے پاؤں بھی جواب لے چکے تھے کھانے میں تو زرغام تحدوں سے پھل توڑکا کھلاتا رہا تھا جسے عقیدت کا تو پیر بڑھ گیا تھا مگر زرغام ہان کا گھومنے سے نہیں بڑھا تھا وہ اب بھی صبح کی طرح فرائصہ عقیدت کا ہاتھا میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب عقیدت نے تھکے تکے لہچ میں کہا تو زرغام ہان نے چونکا کردر تیشی کرتے عقیدت کو دیکھا جس کے سپیت رنگلت میں سرحیاں گلی ہوئی تھی ماتے پر پسینے کی چمک تی بندے دیکھتے زرغام ہان کی نظر سرکتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے ہوتی گردر پہ آئی جہاں پسینے کی چمک تی بندوں کو دیکھ زرغام ہان کا دل بے سہتا درکتا تھا جبکہ زرغام ہان کی نظر سے بحبر عقیدت نے چادر کے پلو کو اپنی چہرے پار پھیرتے گردر صاحب کی تو زرغام ہان کا سر پہ ساتھا نپی مہلا حد ہے صبح تک موسم اتنا اچھا تھا اور بھی دیکھو کیسے حبس ہو رہی ہے کفر بڑی لہنچ میں کہتے ہیں دکی نے نکا دوڑائی تو نظر پرڑ کا زرغام ہان کی لوگ دیتی نظر سے ٹکرائی جس عقیدت نے عبرو اچھکا کا زرغام ہان کو دیکھا رہنے دیتی کیا ضرورتی زرغام ہان کو کہنے عقیدت نے نصم جسے اس کی جارب دیکھا تو زرغام ہان نے بالوں میں ہاتھ پھرتے بے ساتھا نپی مصہ حالات عقیدت نے کندر اچھکا کا گھرے سانس پڑی کتنا گھومنا ہے اور زرغام تمہیں ذرا بھی میرا حیال ہی صبح سے تم مجھے ان دہتوں اور جاریوں کو دکھانے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ہوتے ہیں مجھے تو سب ایک جیسا ہی لگ رہا ہے سب دہت بھی ایک جیسے ہی اور تمہار دہت کا ہر پودے کا الگ انٹر انٹرویو دے رہی ہو جیسے میں نے ایڈشتہ مانگنا ہے ان کا تھک گئی ہوں میں زرغام ہان کے بعد اس ساتھکائر تک انزادہ لحظہ میں کہا تو زرغام ہان کے ہونٹوں پہ مصفہ رنگی جاری من بس کچھ دے ایک خوبصورت منظر کی تلاش میں ہوں جسے دیکھتے تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی اگر تب بھی نہ اتی تو حادم حاضر ہے تمہاری ساری تھکن اپنے ہونٹوں سے سمیٹھ لوں گا عقیدت میں بالو میں نرمی سے ہاتھ پھرتے کمیلیچر میں کہا تو عقیدت نے سار اٹھا کر زرغام ہان کو دکھا عقیدت کی سورہ پرتی آنکھوں میں دیکھتے زرغام ہان نے اپنا بایا بازو عقیدت کی کرد کمر کے گلے پیٹے گمہ کر دیکھ عقیدت کی پشت کو دہتور سے لگاتے اپنے دون ہاتھ عقیدت کے اطراف میں رکھے تو کیا حیال ہے جاری من کمرے میں تو کچھ ہونا نہیں جہاں جنگل میں ہی منگل کر کے اپنی کہانے آگے بڑھائیں ناک عقیدت کے کار پر ٹیسکتے شوہ علاج میں کہا تو عقیدت نے آنکھیں گمہ کر زرغام ہان کو دکھا جو کمرے میں نہیں ہو سکتا وہ یہاں کیسے ہو جائے گا کندے اچھکا کب تو اس پر علاج میں کہتے زرغام ہان کے کندے پر نایا نظر آنے والی گرد کو جارا تو زرغام ہان نے گور کا عقیدت کو دکھا چیلنج کری ہو ہان کو عقیدت کے ملو کو مٹو میں بڑھتے چہرہ پنے چہرے کی گڑپ کرتے مسنوعی صحت علاج میں کہا عقیدت نے ہونٹو کا کنار داندو تلے دباتے مسکوہر ہوگی نہیں بس بتا رہی ہے کہ اگر کمرے میں نہیں آپ کی چلی تو یہاں حق چلے گی سبت نگینوں کو گول گول گماتے چہرے پا ماسوں میں تعلقے سرگوش نمال عقیدت نے زرغام ہان نے سامنے کے اندار میں سارا سبات میں احلائے چلو پھر شروع کرتے ہیں لیکن سوچ لو یہاں کی گرمی پہلے نہیں جیلی جاری عقیدت نے ہونٹو کا گھٹے سے سہلاتے ہوئے بیباک لہج میں کہا تو عقیدت کا جہاں پال میں سورہ اناری ہوا عقیدت کی بیویوں عقیدت سے دل لگا کر نبانا مشکل تھا عقیدت کے ہجر کو جیلنا سوہانے روح تھا جبکہ اس کی قربت تو روح سکون ہیں ات میں حمد پیدا کرتے ہیں زرغام ہان کے معنی ہے اس نظوم میں عقیدت کے گارے مضبوط لہجے میں کہا تو زرغام ہان کے چہرے پر خوبصورت موسکہ ہرییں گی اوکے سو لیٹس چار دا منگل عقیدت کے کان کے قرب جو کا ہموش کرتے ہموشی کرتے سرگوشی کرتے پیچھے ہوگا اپنی اجرک اتار کا درہتو کی ٹہنی پر رکھتے روح عقیدت کی جانب کیا کھوٹے کے اوپرے دو بٹن کھلتے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر ورٹیکائیت عقیدت نے داکتا کرتے دل کے پر مشکل قابو کرتے نظر اٹھا کر زرغام ہان کی آنگوں میں دیکھا جہاں اس پر عقیدت کا اکس ساف نظر آ رہا تھا زرغام ہان کی جذبے لٹاتی نظر میں دیکھنا محال ہوا تو عقیدت نے نظر جکا دل سر زرغام ہان کی سینے پر دکھا دیا زرغام ہان کے دائیں ہاتھ عقیدت کی گیر تلپیٹی چاندر کو اٹھاتے اپنی اجرک کے قریب اچھا اللہ عقیدت سے عقیدت کو خود میں بیندر دہا سے پن کیا زرغام ہان میں سوچے تھی کمرے میں ہی زرغام ہان کے ہونٹو کے جانوان لمس کو اپنے کان کے لوپا محسوس کرتے کبکواتے لحظی میں کہنا چاہاں تو زرغام ہان نے اپنی انگلی عقیدت کے ہونٹو پر رکھتی اپنے کان پیر بیگا سال لمس محسوس کرتے وہ بات مکمل کرتی کہ زرغام ہان نے کان کے لوپا دانتو تلے دباتے ہموش رہنے کی وارننگ دی تو عقیدت نے ساتھی سے آنکھیں میچ لے دہکتے ہونٹو کا بھیگا لمس کان کے لوسے شہر پر جا بجا محسوس کرتے عقیدت کے سانسے پھل میں باری ہوئی تھی عقیدت کو لگ رہا تھا کہ یہ آگ بڑھ ساتھا لمس آج ساتھ میں اسے جلا دے گا زرغام ہان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے چہرہ زرغام ہان کی گردن پر چھپائے تو زرغام ہان نے جس بات سے سہرہ پردی آنکھوں سے عقیدت کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا یہ کیا ڈرامہ ہے اب عقیدت وہ تو تم جب چاہو قریب آؤ اور میری تھوڑ سی قلبے پر تم چہرہ چھپانے لگ جاتی ہو میں اپنی قلبے میں تمہاری چہرہ پر آنے والے ہر رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے آنکھوں میں اپنا اکس دیکھتا تمہاری روح میں شامل ہونا چاہتا ہوں عقیدت کے گذر میں بازو حال کرتے چہرہ اپنے دبرو کرتے سہت لچ میں کہا تو عقیدت نے بے بسی سے زرغام ہان کو دیکھا وہ جتنی بھی بولڈ تھی بولڈ بلتی لگے زرغام ہان کی قلبت اسے شرم سے چور کر دیتی تھی اس کی بولڈ نیس تب ہی چلتی تھی سب چھے سویا ہوا ہوتا تھا جاگتے شیر کی جذبات چھے کا وہ اپنی نازک چاند کے مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھی اب گھو بھی کچھ کہ بس گھوٹی رہو گی عقیدت کے نسلے لبو کو دانتوں تلے دباتے جنجلہ لہچ میں کہا تو عقیدت نے چونکا زرغام ہان کو دیکھا تمہیں ایسے کرتے ہو تو مجھے شرم آ جاتی ہے دائے ہاتھ کی انگلی کو زرغام ہان کی گردن پر پھرتے مدام لہچ میں کہا تو زرغام ہان نے حیرت سے اپنی بیباگ شیرنی کو دیکھا کیا مطلب ایسا کیا کرتا ہوں جو تمہیں شرم آ جاتی ہے لہچے میں ہے لذاتہ لہچے میں اس افسار کیا تو عقیدت نے حوال نزل سے زرغام ہان کو دیکھا لیکن زرغام ہان کی حیرت ابھی بھی ویسے ہی قائم تھی اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا کرتے ہو یہ جو بھی تھرک جارتے ہیں مجھے اس سے شرم آ جاتی ہے عقیدت کے مو بسور کا کہنے پر پہلے تو زرغام ہان نے حیرت سے عقیدت کو دیکھا اور پھر سمجھ آ جانے پر جنگر کی برسکون پیزا میں زرغام ہان کا کہہ کا گنجا پیر پر ہاتھ رکھ گا حضرت زرغام ہان کا اپنی حسی رکنا مشکل ہو گیا سب بھی عقیدت نے ہوت کے مزاق بنائے جانے پر ہون ہا نظروں سیل زرغام ہان کو دیکھا اور ہوت وہاں سے جانا چاہا کہ تب زرغام ہان نے کلائے تھام دے عقیدت کو پھر سے دہستے پن گیا وہ ملی مرشون بیوی مرشون بیوی ابھی تو شایم آنے والے سین تاکہ ہم پہ پہ پہنچے ہی نہیں پہنچ بھی گئے تو حبردہ جو تم نے مجھ سے نظر چرائی میں نے کہا نا میں ہماری قلبت کے ہر ایک لمحے کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے چہرے پر بکر اپنی قلبت کے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری وہی شدد ہے واپس آئی عقیدت جو تم مجھ پر لٹا چکی ہو آئی ایم ریلی مسنگ دیم انگلیاں عقیدت کی انگلی سلجاتے سر کے اوپر پینکتے گہری نظر سے عقیدت کی آنکھوں میں جاگتا تو عقیدت نے ہونٹو کا کنارہ دانتوں تل دباتے زرگامہان کی آنکھوں میں دیکھا جتو کر عقیدت کے ہونٹو پر ہونٹ رکھتے انگلیوں پر گریفت ہے ساتھ کی تو عقیدت نے گہری سانس لینے چاہیے جسے زرگامہان نے اپنی سانسوں میں قید گا لیا ہاتھ عقیدت کے ہاتھوں سے سرکتے کمر پر رینے لگے تو عقیدت نے کس مساہ کا حسارت ہونا چاہا جس پہ زرگامہان کی قریفت ہونٹو اور کمر پر ساتھ ہوتی چل گی عقیدت کی باری وہ تھی سانسوں کو محسوس کرتے زرگامہان پیچھے ہوا تو عقیدت نے سر پیچھے ٹکاتے گہری سانسیں لیتے سانس ہمار کرنی چاہیے ابھی وہ ساملی پینا تھی کہ زرگامہان کے ہونٹو کے دہکتے لمس کو تھوڑی سے گردن کا سپٹا کرنے پر کپک پاؤ تھی اپنی گردن بار جاب جاں زرگامہان کے شدر بڑے بوسوں کے ساتھ دانتوں کے دباؤں کو محسوس کرتے عقیدت کو اپنی تانگوں سے جان نکلتے محسوس ہوئی اگر زرگامہان نے ایک خاص عقیدت کو سہارانہ دیا ہوتا تو وہ ضرور زمین بوس ہو چکی ہوتی پینڈٹ کہا ہے تمہارا عقیدت عقیدت کی گردن پر ناک تریس کرتے کالر بون پر دانت کارتے دبے دبے لہنچے میں گرہ کر کہا زرگامہان کے سوال پر عقیدت کی گردن ان فسوحس لمحوں کا لسم چناکے سے ٹوٹا ہاتھ بے ساتھ اپنی گردن پر آئے تو عقیدت کا دل گیا سارکیسی دیوار میں مار لے وقت قبر میں اس کے پتے ہونٹو کا ترکتے مم میں نہیں چاہتی کہ وہ کھو جائے اس لئے سنبھال کا رکھ دیا وہ جواب ضرور زرگامہان کو دیکھ رہتی جبکہ دماغ پچھلے دنوں کے ہر لمحے برگور کر رہا تھا آنی پر کب اس نے پینڈٹ پر لکھے زرگامہان کے نام کو ہونٹو سے چھواتا کب کب سوچتے سوچتے دماغے میں چھماکا سا ہوا اس طرح سبزندگینوں میں چھماک سے اُدھری جیسے بھگور دیکھتے زرگامہان نے کچھ ایچ کے فاضلے کو سمیتے ناک عقیدت کے ناک سے ملا تھے گہرے سانس پڑی تو عقیدت نے چھوکا زرگامہان کو دیکھا جو شکوا کے ناغ نظر سے عقیدت کو دیکھتا اپنے کرتے کی جیب سے پانے نکال کے عقیدت کے گلے میں پہنا رہا تھا موسیقا